یعنی یہ وہ کہانی ہے عبداللہ حسین کی کہ جس میں ہمیں ملکی مسائل نہیں بلکہ عالمی سطح کے مسائل نظر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مطلب ممالک کے لوگ کن کن مسائل سے گزر رہے ہیں جنگوں نے دنیا کا چہرہ کس طرح سے بگاڑ دیا ہے لوگ امن کو کیسے ترستے پھر رہے ہیں وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں جا پاتے بد امنی نے جنگوں نے مسائل نے ان کی زندگیاں کیسے اجیرن کر کے رکھ دی ہیں پتیات اردو کا بہت بڑا نام پاس طور پر نوول نکاری کے حوالے سے عبداللہ حسین عبداللہ حسین کے کریڈٹ پہ بہت سے بڑے معروف شاندار تاریخی اور اسری نوول ہیں ایسے نوول جن میں ہماری تاریخ کا اور ہمارے اثر کا اہت کا شعور بڑی امدگی سے نظر آتا ہے تو عبداللہ حسین نے نوول تو لکھے ہی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے اداس نسلیں نادار لوگ باگ قید نشیب اور نشیب میں تو خیر ان کے کچھ افثانے بھی شامل ہیں اور دو نوولٹ بھی شامل ہیں اور اسی طریقے سے رات اور ان کے اداس نسلیں جس کا ترجمہ دویری جنریشنز کے نام سے خود انہوں نے ہی کیا اسی طریقے سے دیا افغان گرل کے نام سے انہوں نے نوول لکھا اب ایک ایسا نوول لگاڑ جس کے کمانڈ یا جس کی مہارت نوول پر بہت زیادہ ہے اور جب وہ کہانیاں لکھتے ہیں تو کہانیاں کیسی لکھتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے نشیب پر اور نشیب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ان کی پانچ کہانیاں شامل ہیں اور ساتھی دو نوولٹ شامل ہیں تو ابھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کی کہانیوں پر اور ان کے افثانوں پر تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ان کا اسلوک کیسا ہے کہانیوں کے موضوعات کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے کہانی بیان کرتے ہیں نوول لگاڑی کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ حسین کا تاریخی اور اصلی شعور بہت شامدار ہے اور وہ تاریخ کو ایک اہد کے منزر ڈامے کو ایک پورے اہد کو اپنے نوول کا حساب نہ دیتے ہیں تو کہانیوں میں یا افثانوں میں ان کی تقلیق کس طرح کی ہے ان کے موضوعات کیا ہیں ان کا اسلوک کیا ہے کہ دار کس طریقے کے ہیں تو ان سب چیزوں پر بات کریں گے ہم نشیب میں اور نشیب میں بھی بات کریں گے فیلحال ان کی کہانیوں پر اور اس کے بعد اسی ویڈیو کے ایک اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ان کے نووللٹس پر اس سب ثانوی مجموعے میں ان کی جو سب سے پہلی کہانی شامل ہے وہ جلاوتن ہے اور یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے عبداللہ حسین نے اس کے بعد بھی کہانیوں کا ایک اور مجموعہ چیز میں چھے کہانیاں شامل ہیں فریب کے نام سے شائع کیا اسے بھی سنگی میل پبلکیشنز دے شائع کیا ہے اسے بھی سنگی میل پبلکیشنز دے شائع کیا ہے اس اسے پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں فریب پر چھے کہانیوں کی کتاب ہے اچھے افسانوں کی کتاب ہے اور اگر آپ اس حوالے سے مزید جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن ووکس میں دے گئے لنک پر کلک کیجئے اور وہ گفتو کو دیکھ لیجئے تو ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں ان چھے کہانیوں پر جس میں سب سے پہلے کہانی جلاوطن ہے اور جیسا کہ نام سے ہی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں کسی ایسے شخص کا احوال ہے یا کسی ایسی واقعے کا احوال ہے جس میں جلاوطنی کا کوئی شائعبہ ہے تو خیر کہانی کا آغاز کلرکوں سے ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ کلرک ہیں اور سی کا واحد متقلم کے انداز میں ایک قدار ہے جو کہانی سنا رہا ہے یا قصہ سنا رہا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کچھ لوگ جو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ہما وقت جو ہم اپنے سامنے ہمارے جو آفسر ہیں انہیں دیکھ کر ان کا مزاق بھی اڑاتے ہیں اب وہ شخص ایک سامنے رنگ کا آدمی ہے اور جب بھی یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ انہیں دیکھتا رہتا ہے اب نہ تو وہ کچھ کھاتا ہے پیتا ہے بس چائے پیتا ہے یا پانی پیتا ہے اور ان کو دیکھتا رہتا ہے تو خیر چاپی کردار کسی بہانے سے یا کسی وجہ کے تحت ان صاحب کے گھر جاتا ہے اور دفتر سے واپسی پر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کچھ فائریں لے کر جانی ہیں تو جب یہ اس شخص کی زندگی کا وہ پہلو دیکھتا ہے کہ جس میں وہ اپنے گھر رہا ہے اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے ماں سوائے پرندوں کے جانوروں کے جس میں کچھ کتے بلیاں بھی ہیں کچھ کبوتر بھی ہیں توتے بھی ہیں اور بہت سے پرندے بہت سے ترہ ترہ کے جانور اس نے پالے ہونے ہیں جو اس کے آدے ہی اس سے ایسے معنوس ہو جاتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں پکارتے ہیں جس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص جانوروں کے ساتھ کتنا بھلا ہے اور ہم امیشہ اس کو جیسا کہ ایک اپنے خال میں سمٹا ہوا آدمی سمجھتے آئے ہیں یہ تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ مختلف ہے اس شخص کا پرندوں سے بات کرنے کا انداز اور وہ سارا وقت ان سے گفتگو کرتا رہتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی شخص دفتر سے آیا ہے اور وہ اپنے پرندوں سے اپنے جانوروں سے ان سے انہی کی زباد میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے وہاں پر کہ جیسے وہ بھی جانور اس کے پیار کا اس کی محبت کا اس کی آواز کا رسپونس دیتے ہیں جواب دیتے ہیں تو آخر میں وہ جانے سے پہلے اس کو کہتا ہے کہ تم چاہو تو کبوتر لے کر جا سکتے ہو لیکن انکار کر دیتا ہے اس واقعے کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور ایک بڑے دمبے وقت کے بعد جب تہران اس کا جانا ہوتا ہے اسی مرکزی گردار کا تو پھر یہ وہاں پر میز پر ایک شخص کو دیکھتا ہے جو بڑھا ہے اور زہر بیچ میں کافی وقت گزر گیا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی اسے دیکھے جا رہا ہے اور جب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے اس کی بابت معلوم کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی جلا وطن ہے جو لاہور سے وہاں پر آیا ہے کالینوں کا کام کرتا ہے اور کرسے سے وہی رہ رہا ہے تب اس کے ذہن میں وہی پرانا منظر اور وہی پرانا شخص اور وہی ساری باتیں آتی ہیں اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یقینی طور پر یہ وہی جلا وطن ہے جو اپنے قبیلے کی کشش میں تاحال مبتلا ہے تو کہانی بڑا ایک اثر رکھتی ہے پڑنے والے پر اور جب کاری اس کو پڑتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ جو ایک تصویر بنتی ہے وہ جو جلا وطنی کے حوالے سے ایک احوال ہے یا کسی شخص کا جو ایک ذاتی زندگی کا بلکل مختلف ہونا اس کی بیشہ برانا زندگی کے ساتھ تو اُن چیزوں کو عبداللہ حسین نے جتنی محارت سے پورٹری کیا ہے تو وہ ساری چیزیں پڑھنے کے لائک ہیں خاص طور پر اب یہ تھوڑا سا ایک حصہ دیکھئے یہاں پر اسی کہانی کا یہاں عبداللہ حسین کا اس لوگ پڑھنے کے لائک ہے کہ جیسے وہ لکھتے ہیں کہ اس پر مجھے یہ واقعی یاد آیا جو اوائل امری میں میرے ساتھ پیش آیا تھا اور چشم زدن میں یوں کہ جیسے ہم کسی طوفانی رات میں کہیں جا رہے ہوں اور ایک جگہ ایک سیاش ابھی کو دیکھ کر رک جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور دل میں ڈڑھتے رہیں کہ یہ ایک بار گی بجلی چمکے گی اور ہم پر انکشاف ہوگا کہ ارے یہ تو محص ایک چھاڑی تھی اور پھر ہم بے خوفی سے گزر جائیں تو یوں چشم زدن میں مجھ پر ساری بات واضح ہو گئی اور یہ مومہ جس کو میں بظاہر بھول چکا تھا اور جو دراصل میرے برابر ذہن کے کسی تاریخ گوشے میں رہا تھا اور خیر محسوس طریقے سے میرے ذہنی ناسودی میں اضافہ کیا جا رہا تھا تفاتا نکل کر باہر آ گیا اور بڑی صفائی سے حل بھی ہو گیا میں نے کورسی کی پورچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی اور مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا اور پھر یہاں پر ان کا ڈائلوگ ہے یا ایک مقالمہ ہے کہ وہ شخص سوچنے لگتا ہے کہ اس وقت جو چر لمحے مجھ کو خال نہیں ملے ان میں میں نے ذرا حیرت سے سوچا کہ کیسی اجیب بات ہے بعض صفحہ ایک چھوٹی سی بات کے جاننے میں ایک عمر لگ جاتی ہے کہ جلا وطن اپنے قبیلے کی کشش سے کبھی چھٹکارہ نہیں با سکتا چاہے وہ اپنے قبیلے سے مہیوس ہی کیوں نہ ہو چکا ہو کیسی اجیب سی بات ہے تو باہرحال یہ افسانہ اپنے اثر کے حوالے سے اپنے کرداروں کے حوالے سے بیان کے حوالے سے اسلوب کے حوالے سے موضوع کے حوالے سے بڑا ہی منفرد افسانہ ہے اقلاع افسانہ ندی ہے اور یہ ان کا وہ افسانہ ہے جس نے عبداللہ حسین کو ایک پہچان اتا کی سویرہ میں انہوں نے جب یہ افسانہ لکھا تو اس کے بعد انہیں لوگ جاننے لگے اور اس افسانے کے حوالے سے بڑا یہ افسانہ مشہور بھی ہوا اس پر بڑی بات بھی ہوئی اور اس افسانے نے عبداللہ حسین کو ایک خاص پہچان دی افسانہ واقعی بہت خوبصورت ہے ندی ایک ایسا قصہ ہے ایک ایسی کہانی ہے کہ جس میں ایک شخص جو باہر پڑھنے جاتا ہے اس کا احوال ہے کہ جب وہ کہانی کی ابتداء میں وہ شخص واپس آ چکا ہے اور اس کو وہاں سے کچھ خط آتے ہیں اور جب وہ خطوت کو پڑھتا ہے تو پھر وہ ساری کہانی اس کے ذہن میں ایک فلیش بیک کی طرح گھونتی ہے اور اس کہانی میں ہم باہر کے دنیا کے وہ تمام مسائل بھی دیکھتے ہیں نسل پرستی توہم پرستی اور ایشیا کے لوگوں اس کے ساتھ ایک مخصوص سلوک جس کو کہہ لیں تو وہ تمام چیزیں یہاں پر بڑا کھل کر سامنے آتی ہیں کہانی کا مرکز یہ ایک اردار بلانکا نام کے ایک لڑکی ہے جو کہ ہمیں بغاوت پر مائل دکھائی دیتی ہے اور اس کی وجہ ایک مخصوص ہے کہ اسے جب بڑی ہوتی ہے یا جمان ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدہ نے تو اس کو گودھ لیا ہے اور وہ کسی ایسے غریب ماں باک کے علاق ہے جو اس کو آ کر چھوڑ گئے اور اس کے بعد اس کے والد کی ڈیپت ہو گئی اور ایک حادثے میں اور جیسے پیسے بہران لوگوں اور بڑی موٹی قسم کی لڑکی تھی جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لے پالک ہے تو یا ہوم سے لائی گئی ہے تو اس کے اندر جو کچھ ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اپنی تلاش میں جاتی ہے اپنے آپ کو ڈھونتی ہے اپنے بارے میں پتہ کرتی ہے تو پھر کس طرح سے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں اور جب وہ باغی ہو جاتی ہے اور ازادی چاہتی ہے تو وہ تمام احوال پڑھنے والا ہے وہ جو اس جگہ کا ایک مخصوص ماحول ہے وہاں پر جب لوگ جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی ہیں اور ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا احوال بلانکا کے زبانی یا اس کی نظروں سے جیسے دکھایا گیا ہے تو جیسے دیکھیں یہی لوگ ہیں جو زندگی کو اس کی اصل بنیادی شکل میں دیکھنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر سے تہذیب کے ہر بول کو تار پھیکا ہے تاکہ زندگی کو ننگا کرسکیں جنہوں نے اپنی سمت خود متعین کرنے کی خاطر پرانی سمتوں کا احساس ہی کھو دیا ہے جو زندگی کی نیکی اور محبت اور سادگی میں یقین رکھتے ہیں لیکن مذہب نے جنہیں بدل دیا ہے کیونکہ بیسویں صدی میں دنیا کے سب سے تہذیب یافتہ ملک نے ایک چرچ سے تعلق رکھنے والا شخص دوسرے چرچ سے تعلق رکھنے والے شخص کی دکان سے کوئی چیز بھی نہیں خرید سکتا کیونکہ ایک مذہب دوسرے مذہب سے نفرت کرنا سکھاتا ہے یہ لوگ کسی قوم یا مذہب یا نسل سے تعلق نہیں رکھتے یا محض انسان ہیں جن کے پاس ان کا دماغ ہے جو انہیں کسی پل چین نہیں لینے دیتا جو انہیں دکھ دیتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہیں لیکن ہم یہ اپنی تمام تر غلاست اور اپنی تمام تر بے ترتیبی اور کنفیوزن میں محبت اور خوبصورتی کی تقلیق کرنا چاہتے ہیں خوبصورتی کے تصور کا پیدا ہونا یا نہ ہونا یہ تو سب محض اتفاق کی بات ہے اصل بات تو یہ ہے کون اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور کون اس کی جستجو کرتا ہے یہ لوگ آزاد ہیں اور آزادی جاتے ہیں یہاں ہمیں اس خاتون کے آنکھوں سے وہ جو ایک منظر دکھائی دیتا ہے وہ جو ایک نفرت ہے جہاں پر سب لوگ کٹھے بھی رہ رہے ہیں اور سب لوگ دلوں میں ایک بوسرے سے بوکس بھی رکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ایک کاسی بڑے شاندار طریقے سے کی گئی ہے بلانکہ کا کردار وہ کردار ہے جو بار بار بغابت پر آمادہ ہے اور جب وہ اس ایشین لڑکے کو اپنے گھر بلانا چاہتی ہے تو اس کی ماں اس لئے انکار کر دیتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ سلطان نام کے یہ لڑکا یہ براون بوائ ہے یا بورے رنگ کا آدمی ہے یا ایشین ہے اور یا کالا ہے جب شرمندگی میں بتاتی ہے تو پھر اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں علی فلیلہ کی کہانی نہیں سنا رہی یہ ہمارے ملک کا دستور ہے یہاں فرد تباہ ہو جاتا ہے اور سوسائٹی مضبوط ہو جاتی ہے سال کے آخر پر آدادوں شمار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم دنیا کے سب سے ترقیافتہ ملک میں رہ رہے ہیں اور فیکس دنیا میں سب سے زیادہ کمار رہے ہیں اپنے جسموں کو دنیا کی امدہ ترین غزہ پر پال رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اس طریقے سے اس کہانی میں ہمیں یورپ کی زندگی کا سارا نقشہ نظر آتا ہے اور پھر دکھ اور تکلیف کا وقت وہ ہے کہ جب بلانک کا نام کی یہ لڑکی جو کہ بہت بولڈ ہے بہت باغی بھی ہے اور بہادر بھی ہے اور اپنے آزادی چاہتی ہے اور اپنے والدین کو اس تمام پیسے کو لوٹانا چاہتی ہے جو انہوں نے اس کی تعلیم پر لگائے اور چاہتی ہے کہ وہ ہر قسم کے احسان سے مبرہ ہو جائے پتہ چلتا ہے کہ اکتام میں جب کسی سے شادی پر بھی آمادہ ہے اور جب وہ نیاغرہ فال پر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ریلنگ پر بیٹھی اور اس کے بعد تصویر بناتے بناتے ہیں وہ نیاغرہ فال میں جا گئی رہی تو اس کی موت کا سانہ جہاں اپسانے کو فتم کر دیتا ہے ہاں اسے دکھا تاثر بھی دیتا ہے تو ہم اس اپسانے کے منظرنامے میں یا اس کے مختصر سے کینوز میں ہمیں یورپ کی زندگی تحضیب اور عاشرت کی اکاسی بہت اچھے سے دکھائی دیتی ہے اگلی کہانی سمندر ہے جو عبداللہ حسین کی بڑی منفرد کہانی ہے اور اس میں کچھ عالمی کلاسیک کا ایک ڈچ بھی دکھائی دیتا ہے خاص طور پر اس کہانی کو پڑھتے ہوئے مجھے ہمنگوے بہت زیادہ یادہ ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوا اس کا ایک اثر ممکن ہے عبداللہ حسین کے مطالے میں کہیں نہ کہیں بیک پر اس طرح کی چیزیں موجود رہی ہوں تو بہرحال اس کہانی میں ہمیں سمندر جو کہ ایک علامت کی شکل میں یا ایک بڑھے زخیم ایک دیو مالائی کردار کی شکل میں نظر آتا ہے کلام بھی کرتا ہے بات بھی کرتا ہے کہانی کے مرکزی کردار سے اور اپنے ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے تو خیر اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کالیڈونیا نام کی ایک جہاز کو جو کہ سفر پر نکلا ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہیں ترنہ ترنہ کے نسلوں کے ترنہ ترنہ کے خطے سے آئے لوگ ہیں اور یہ کردار جو کہ پاکستان جا رہا ہے اور ظاہر ہے اسے بہت سے علاقوں سے بہت سے سمندر سے سمندروں سے گزرنا ہے اور درمیان میں پتا چلتا ہے کہ سمندر میں طوفان بھی آنے کا خطشہ ہے اینڈٹ ناپ کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جس سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے کہانی کا مرکز یہ کردار فیروز ہے جس کی دوستی جب اینڈٹ سے ہوتی ہے تو اس کی ماں جو اسے ایک بڑی سنجیدہ اور سوبر خاتون لگتی ہے وہ اس سے بھی ملتا ہے جو جہاز کی ہوسٹس ہے وہ اس سے بھی ملتا ہے اور جب وہ یہاں پر موجود بہت سے لوگوں سے ملتا ہے بات چیت کرتا ہے تردہ میں سب کچھ بہت اچھا نظر آتا ہے سب خوش ہے ہر چیز بڑے اچھے سے ہو رہی ہے یہ آہستہ آہستہ جب جہاز میں ایک تلاتم پیدا ہوتا ہے اور جہاز جو اس طفانی رات سے پہلے اس سے کلام کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ دیکھئے کہ جہاز کس طریقے سے اس سے بات کرتا ہے جہاز کہتا ہے کہ کہ میں بھی جو اتنا غصیل طاقتور اور لافانی ہوں آخر کار سب کو اگل دیتا ہوں اور تم بھی کہ میرے وہیب ہو ان سب میں شامل ہو اور اگل دیے جاؤگے کہ جیسے زندگی بلا آخر آدمی کے دھانچے کو اُبل دیتی ہے افسوس کہ ابھی تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ابھی یہاں پر میں حکومت کرتا ہوں اور چاروں طرف میرا تاریخ بدم پھیلا ہوا ہے اور تم درمیان میں کھڑکے لے کھڑے ہو اور ابھی زندہ ہوں تو جہاز کا جو ایک تنتنا ہے جو ایک روب ہے جو اس کا بات کرنے کا انداز ہے پھر وہ اس پر عمل درامد ہو کر بھی دکھاتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنا باروب ہے کتنا حیبتناک ہے اور جو اس سمندر کی حیبت ہے تو وہ اس کے سامنے جہاز بھی کچھ دکھائی نہیں رہتا اب سمندر ہے جو ایک دم سے بپھڑ جاتا ہے اور طوفان آ جاتا ہے تو اس طوفان کے درمیان جب یہ سب لوگ ایک دوسرے سے بلکل ہٹ کے اپنے اپنے کمروں میں بند ہیں اور جب میس بھی بند ہو گیا ہے اور سب طوفان کے رحموں کرم پر ہیں کہ خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو تب اس لڑکے کو انکشاف ہوتا ہے اور سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر موجود جتے بھی لوگ ہیں وہ تمام کن مسائل اور مسائل کا شکار ہیں اور دنیا میں کتنے دکھ ہیں اب یہاں پر وہ جہاز کی ہوسٹس ہے جو کہ تکلیف اور دکھ کے ساتھ فیروز کو سب کہانی بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طریقے سے سب لوگ کن مسائل کا شکار ہیں یعنی یہ وہ کہانی ہے عبداللہ حسین کی جس میں ہمیں ملکی مسائل نہیں بلکہ عالمی سطح کے مسائل نظر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ کن کن مسائل سے گزر رہے ہیں جنگوں نے دنیا کا چہرہ کس طرح سے بکار دیا ہے لوگ امن کو کیسے ترستے پھی رہے ہیں وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں جا پاتے بدامنی نے جنگوں نے مسائل نے ان کی زندگیاں کیسے اجیرن کر کے رکھ دی ہیں تو ذرا یہ حصہ دیکھئے کہ جب وہ اس لڑکے کے بارے میں بس جہاز کی ہوسٹس ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ لڑکا مجھ سے عمر میں بارہ سال چھوٹا ہے اور اپنے گھر جا رہا ہے جانتے ہو کہاں وہ عجیب طریقے سے ہنسی کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں وہ مشرقی جرمنی سے بھاگ کر آیا ہے اور اب وہ وہاں نہیں جا سکتا مگر جانا چاہتا ہے جائے گا چاہے رستے میں مارا ہی جائے پکڑا جائے مگر رات کے اندھیرے میں وہ سرحد کو پار ضرور کرے گا کیونکہ وہاں اس کی ماں رہتی ہے اور ساری دنیا میں فوہی اس کا گھر ہے تم کبھی جمان رہے ہو مسٹر فیروز اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر تو سوچو وہ بمشکل 18 برس کا ہے پھر وہ اسی طریقے سے اختلف لوگوں کے بارے میں بتاتی رہتی ہے اینرڈ نام کی اس بچی کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو بار بار اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور بکلوں کو گن کر بتاتی ہے کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں تو یہاں وہ بتاتی ہے کہ یہ وہ بہادر نسل ہے جس نے سب کچھ کھویا ہے پھر اپنا ذہن محفوظ رکھا ہے اس نے کہا اور انسانی ذہانت حساب کتاب کا نام نہیں انسانی ذہانت ایک دوسرے کے دکھ کو پہچاننے اور ہاتھ پڑھا کر اس میں شریک ہو جانے کا نام ہے اس لیے کہ تم محض شریک ہو سکتے ہو یا نہیں ہو سکتے چاہے وہ دکھ ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہر وہ سانس جب تم لیتے ہو تم زائع کرتے ہو اس وقت بھی جب وہ تمہارے اندر ہوتا ہے اور زندہ و سلامت پتہ ہر ایک ہوتا ہے وہ زائع ہو چکا ہوتا ہے پہلے ہی اس لیے کہ چیزوں کی دنیا میں ساری چیزوں کی نویت انسانوں کے واسطے اس طور واقع ہوئی ہے کہ وہ پائی نہیں جا سکتی جب پائی جاتی ہیں تو زائع ہو جاتی ہیں اور جب یہی چیزوں کا اصرار آدمی پاتا ہے اور کھوتا ہے اور بزید رہتا ہے اور پاتا ہے اور کھوتا ہے تو پھر خود انہی چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ چیزیں جو نہ چھوئی جا سکتی ہیں نہ پائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی جن تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے تو بڑا یہ فلسفیانہ انداز ہے یہاں پر عبداللہ حسین کا اور اس کہانی کے کئی حصوں میں انہوں نے بڑا فلسفیانہ انداز میں اپنی کہانی کو بیان کیا ہے جہاں پر غور، تفکر، عقل، فرد بہت سے ہی چیزیں بہت سے حصے ایسے ہیں جنہیں رک کر سوچنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ عبداللہ حسین کی اس بات کی پس منظر میں کیا چیز ہے کیا بات ہے جس کا وہ ادراک کرانا چاہتے ہیں تو خیر ان کی یہ کہانی سمندر ان کی بڑی متفرد کہانی ہے اور یہ وہ کہانی ہے جسے عالمی عدویات کے زمرے میں رکھا جاتا ہے اگلی کہانی ان کی باپ اور بیٹی کی کہانی ہے جس تنام دھوپ ہے عبداللہ حسین کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے بہت سی انٹرویوز میں اپنی فیس بوک پوست میں وہ اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ ان کی زندگی پر جو بہت زیادہ اثر ہے وہ ان کے والد کا ہے ان کے والدہ کی وفات بہت عوائل عمری میں ہو گئی تھی اور وہ ٹھیک سے اپنے والدہ کو نہ دیکھ پائے نہ محسوس کر پائے لیکن ان کے زندگی پر جو بہت زیادہ اثر رہا وہ ان کے والد کا تھا اب اپنے والد کے حوالے سے کئی جگہوں پر بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ شکار پر بھی جاتے تھے اور وہ کس طرح سے فجر کی زان کے بعد یا سورج نکلنے سے پہلے اس طریقے سے پانی کھڑے ہوئے پانی میں جاکر کھڑے ہو جاتے تھے اور پرندوں کا شکار کرتے تھے تو وہ جو پرندوں کی شکار کرنے والا ایک یاد ہے یا وہ سارا جو ایک منظر نامہ ہے وہ ہمیں ان کے بہت سے کہانیوں میں نظر آتا ہے باغ میں نظر آتا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ان کی دو کہانیاں ہیں جن میں ابھی ہم یہ کہانی دھوپКак پڑھنے جا رہئے ہیں اس مسئوہ پڑھا اس نے باپ اور بےٹا کا ایک کرڑا ہے اب جو باب بیٹے کا کردار ہے اس میں باپ اپنی باتیں據 جو بتاتا جاتا ہے تو 것은 اسی طریقے سے اب دولہ حسین بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے والد ان سے بات چیت کیا کرتے تھے اور جنہے کہ بہت سی باتیں ہیں زندگی کے بارے میں بہت سے reflective کے باتیں چیزوں کے بارے میں باتیں انہوں نے اپنے والد سے چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو باہر سے آیا ہے اس کی ساتھ اس کا بیٹا ہے اور جب وہ اپنے علاقے واپس لوٹتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ چیزیں کتنی تبدیل ہو گئی ہیں وہ اسے اپنے بیٹے کو اپنے زمینے میں دکھاتا ہے ان تمام جگہوں سے بزارتا ہے جو اس کے لیے بشمن میں شناسہ تھی لیکن اب وہ بہت تبدیل ہو گئی ہیں تو پھر وہ زمین پر اپنے بیٹے کو بٹھاتا ہے اور اس کے مختلف سوالوں کے جواب دیتا ہے خاص طور پر جب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ لفظ کیا ہیں اور لفظ کیسے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو کیا بتاتا ہے ذرا دیکھئے وہ زمین پر بیٹھ گیا پیٹ جاؤ اس نے کہا پھر اس نے ایک ٹوٹی ہوئی کچھ ٹینی اٹھا کر اسے سفید سفیدہ پھرے ہوئے کیٹ کی ایک سطح پر ایک گول دائرہ کھینچا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں اس نے کہا یہ دائرہ آدمی کا بنیادی رویہ ہے اور اسی دائرے میں آدمی کی ساری سوچ بند ہے اس دائرے سے باہر نامعلوم کی دنیا ہے اندھیرہ ہے پھر اس نے دائرے کے محید پر قریب دو دو نشان لگائے اور ان نشانوں کے درمیان یہ مختصرسہ علاقہ بھلائی کا علاقہ ہے یہاں اس کے بعد پھر اس نے دائر طرف محید کے ساتھ لکڑی گمائی سون شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے اس نے باہر طرف لکڑی گمائی منفی اچھائی شروع ہو جاتی ہے ان تینوں علاقوں کی آپسی حدیں بڑی باریک اور تقریباً بے معلوم ہوتی ہیں آدمی کا بنیادی رویہ بھلائی ہو برائی ہو یا ظلم ہو آدمی کا بنیادی رویہ جارہانہ ہی ہوتا ہے چنانچہ ہم سوچتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں کہتے کچھ بھی نہیں ہاں جب تک آدمی کا بنیادی رویہ نہیں بدل جاتا یعنی اب یہاں پر باپ اور بیٹے کی وہ کہانی ہے جس میں باپ بہت سی باتیں بیٹے کو سمجھاتا رہتا ہے جب وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں اور وہ والا حصہ اس کہانی کا فاسٹ آر پر پڑھنے کے لائک ہے جب یہ دونوں گھر واپس جاتے ہیں تو وہاں سب کچھ بدل چکا ہے اور والدہ کو دیکھ کر یا اپنی بہن کو دیکھ کر وہ شد کتنا حیران رہ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے اس کی گھر والوں پر گزر گیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور پھر اس کی بچپن کی یاد ہیں بہت سی چیزیں ہیں تو خیر کہانی کا افتتامی حصہ دیکھیں جس میں عبداللہ حسین کا اس لور بڑی مہارت اور صفائی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ پھر اس نے ہاتھ پھیلا کر بارش کے زور کا اندازہ کیا سامنے گھر میں ایک نو عمر لڑکا دروازے سے الگ کھڑا بڑی مشاق نظروں سے لیکن اداس نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا باقی سب گھروں کے دروازے آت کھلے یا بند پڑے تھے اور دور دور تک کوئی بشر دکھائی نہ دیتا تھا سوائے چند چڑیوں کے جو بارش سے بچنے کے لئے کھڑیوں کے چھجوں میں آکر چھپ گئی تھی اور دھیمی خوابہ لود آوازوں میں باتیں کر رہی تھی وہ بے خیالی سے مسکرائیا اور گلی کے سرکیٹوں والے فرش پر ہلکے ہلکے خوش قدم چلتا ہوا بازار کی طرف چل پڑا جہاں سے اب پرانے جاننے والوں سے اسے ملنا تھا گلیاں محلے تقریباً بیران پڑے تھے بارش شراتے سے ہو رہی تھی اور دن کا اجالہ گھٹا جا رہا تھا اس کے اندر کوئی شہ بڑی نازوک مگر قدیم اور زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر آزاد ہو چکی تھی اور لہو کے ساتھ گردش کر رہی تھی وہ دل کے سر ہونے تک جیتا رہا اور اس بات پر نہ کچھ تھا نہ خفا بس بارش کے رنگ نت قطروں کی تھاپ کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا اور دل میں جانتا تھا کہ ان میں نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ لے ہے صرف حیات ہے تو انسان جب گھونتا ہے اور اس دائرے میں گھوننے کے بعد وہ اپنے اصل پر ہی آکر رک جاتا ہے یہی اس کہانی کا لوبہ لباب ہے اگلی کہانی یہ مہاجرین ہے اور یہ بڑی تکلیف تھے کہانی ہے کہ عبداللہ حسین کا ویرن اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ بڑا براڈ ہے انہوں نے خود وہ تقسیم دیکھی وہ تمام سانحات وہ تمام حادثات مہاجرت کی دوخ اور وہ سب چیزیں عبداللہ حسین نے کیونکہ خود دیکھیں اور خود محسوس کی تو وہ سارے تجربیوں کو عبداللہ حسین کے ہم نوبلوں میں بھی دیکھتے ہیں افسانوں میں بھی دیکھتے ہیں تو مہاجرین کے نام سے یہ جو افسانہ ہے یہ بھی اسی کرب کا کاس ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص اپنا ماضی بھولنا ہی پاتا اور اس کے بعد وہی ماضی اب یہاں پر بھی باپ اور بیٹے کی کہانی ہے کہانی کا آغاز بیس جون انیس سو چالیس سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کہانی انیس سو ستر کی طرف چلی جائے گی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ بیٹا کی کہانی ہے اور باپ اپنی ساری باتیں ماضی کی کشکواری آتے ہیں اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے ایک وقت ایسا تھا کہ جب فلم میں کام کیا تھا اور پھر بیٹے کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک انگریز بنا تھا اور ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں اس نے اس کے پاس ایک کھوڑا تھا اور کس طریقے سے وہ بڑی بہادری سے لڑا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دی اب بڑا ایک دردناک سی صورتحال ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں ان کے ساتھی تمام سانے ہوئے ہوئے اور یہی وہ شخص ہے جو کد کو انگریز بتا رہا ہے اور سسک رہا ہے اور تکلیف میں مقتلا ہے اور پھر اپنے بیٹے کو لڑ کے دکھاتا ہے ایک چھڑی اٹھاتا ہے اس کو تلوار کی طرح سونت کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لڑ کے دکھاتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے ہم لڑے اور اس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کے ساتھی کیا اور پھر ہم جیت گئے اور وہ لوگ ہار گئے تو وہ وقت بتاتے ہیں وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی روٹین یا اس کی جو معمولات ہیں وہ بھی ایک کو تقدیل ہوئے ہیں اب مہاجرین نے جو دعوے کیے اپنی زمینوں کے یہاں آکر انہیں سب کچھ اس طریقے سے نہ ملا جیسا کہ وہ لوگ وہاں چھوڑ آئے تھے ان چیزوں نے انہیں جس طرح سے ذہنی عذیت اور پریشانی میں مقتلا رکھا اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اسی ذہنی عذیت اور کرب کے ہاتھوں میں سے بعض لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے یہ مکردار ہے جس کا نام شیخ عمر ہے اور وہ اپنے بیٹے آفتاب کے ساتھ ہے اور جب وہ واپس آتا ہے اور اسے اپنے ماضی کی ساری سنہنی یادیں اور وہ تمام کس سے سناتا ہے اور پھر تنگ آ کر یا ان یادوں سے دل برداشتہ ہو کر اب وہ بچہ جب اپنی ماں کے پاس ہے اسے نہل آیا جا رہا ہے تو یہ گھر آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد اپنی انہی کپڑوں میں نہ کپڑے بدلتے ہیں نہ ہیٹ اتارتے ہیں اور اپنی بندوق نکارتے ہیں اور وہاں پر اپنی اسے گردن کے نیچے رکھ کر خبکشی کر لیتے ہیں وہ ایک تکلیف دے واقعہ ہے لیکن اس واقعے کے اندر وہ جو درد اور رکت ہے یا وہ جو مہاجرین کی ایک تکلیف ہے وہ اس واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہے زرہ اس حوالے سے نوول کا حصہ دیکھئے اور عبداللہ حسین کے اس نوپ کو محسوس کیجئے کہ بیٹھت میں اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا شیخ عمر دراز شام کو دروازہ اور سب کھڑکیاں کھول دیتے تھے آج بند کمرے میں بیٹھ کے یا رامدے کرسی پر بیٹھے تھے آج انہوں نے کوئی کام حاصل میں معمول نہ کیا تھا نہ ہیٹ اتار کر میز پر رکھا نہ بھوٹ اتارے نہ ہی کونے میں میز پر پڑھا ہوا بجلی کا پنکہ چلایا پسینے کے کترے ان کے ہیٹ کی جالوے کے نیچے سے نکل کر ماتھے پر بہہ رہے تھے عبرو پر اٹکے ہوئے تھے کئی منٹ تک وہ اس ہی خاموشی میں بیٹھے رہے جیسے گرمی میں چل چل کر تھک گئے ہوں پھر جیسے اچانک سے کوئی بات یاد آ جائے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہیٹ سر سے اتارا احتیاط سے میز پر رکھا کپڑے سے سر اور ماتھے کا پسینہ پوچھا کپڑا کرسی کے بازو پر نٹکایا پھر چھک کر بھوٹ اتارنے کی بجائے وہ کرسی سے اٹھکڑے ہوئے اندر والے دروازے کے پاس جا کر انہوں نے دروازے پھیٹ دیا کپڑا مالی مالی کولی اور اپنے دو نالی بندوق نکالی اور اس میں دو کارتوس بھرے کارتوس بھر کر انہوں نے بندوق اگستہ زمین پر ٹکایا اور جھک کر تان نالیوں کے گول سیاہ سراغ سے لگایا جیسے کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہے ہوں اور پھر انہوں نے بازو لمبا کر کے انگلیاں لب لبی میں داخل کی اور ایک زور دار چھٹکے سے دونوں لب لبیاں دبا دی تو یہ بڑا تکلیف تے واقعہ ہے اس کے پاک کہانی پھر آگے چلتی ہے اور 20 ڈون 1970 کا واقعہ ہے کہ جب آفتاب جو بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی علاقے میں واپس آیا ہے اور یہاں پر وہ بیٹے کو تمام چیزیں دکھاتا جاتا ہے جو اس کے بچپن کی ہیں بہت سے یادیں اس طرح سے نہیں ہیں بہت سے جنہیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ گھر وہ بازار وہ سکول وہ تمام چیزیں بدل گئی ہیں سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہیں وہ کسی ہوتل میں ٹھہرتے ہیں اور وہ تمام جو ایک وقت ہے وہ بڑا تکلیف دے ہیں اس پر بھی اسی طریقے سے یادوں کا غلوہ ہے اور کہانی کا اقتتام بڑا دلچسپ ہے کہ جہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید آفتاب بھی اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہوتل کے اسی کمرے میں جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے دروازہ بند کرتا ہے کپڑے بھی تبدیل نہیں کرتا ایسے ہی لیٹ جاتا ہے اسی طریقے سے پسین آ رہا ہے بلکل وہی ایک صورتحال ہے یوں لگتا ہے کہ وقت اپنے آپ کو دھرا رہا ہے اور شاید کوئی حادثہ دوبارہ سے ہونے والا ہے لیکن یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس کا بیٹا دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے اور اسے پکارتا ہے تو وہ اس ذہنی کیفیت سے باہر نکل آتا ہے جس میں اس کا باپ مبتلا تھا اور پھر کوئی ایسا حادثہ نہیں ہو پاتا تو کہانی کا اقتتام جیسا کہ دلچسٹ بھی ہے بلکہ ہمیں اس زمانے یا اس عہد میں وہ جو مہاجرین کا علمیہ ہے جس تکلیف سے وہ ذہنی طور پر گزری اس سب کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تکلیف یا درد کیسا تھا جس عبداللہ حسین نے محسوس کیا اور اپنی اس تکلیف کا حصہ بنایا تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے عبداللہ حسین کے دونوں نوولٹس پر کہانیوں پر اتنا ہی لیکن یہ کہانیاں بہت شاندار ہیں سنگی بلیو اپلیکیشنز نے ان کو شائع کیا ہے عبداللہ حسین کے فن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ان کی کہانیوں کا مطالعہ نہائید ضروری ہے ضرور پڑھئے بہت شکریہ